موسیقی موسیقی ذرا ٹھیک سے بات کیجئے کہ فواد سے آپ بلکہ میرا تو خیال ہے پہلے آپ اس سے اکیلے میں بات کر لیتے نورین کوئی نہ کوئی رکھنا ضرور ڈالے گی ہاں ہاں اس کو آ جانے دو میں بات کرتا ہوں بھائی صاحب آپ نے بلایا ہاں بیٹھو ایک ضروری بات کرنی ہے دیکھو حواد تم جانتے ہو کہ ہمیں جلد یہ گھر خالی کرنا ہے تم بھی ایک نیا گھر لے رہے ہو اور ہم نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ایک گھر لے لیا ہے موسیقی لیکن مسئلہ ہی ہے کہ گھر میں گنجائش نہیں ہے زیادہ میرا مطلب ہے کہ تین کمریں ہیں اور ہم دونوں یا بیوی اور دونوں بچوں کو ملا کے تینوں کی ضرورت پڑے گی موسیقی تو صاف صاف کہیے نا کہ آپ آغا جی کو رکھنا نہیں چاہتے بات کو اتنا دول کیوں دے رہے تو باپ تو وہ فواد کی بھی ہے نا ہاں مگر بڑے بیٹے تو ہارون بھائی ہے تو ایسا کہاں لکھا ہے کہ ماں باپ صرف بڑے بیٹے کے گھر پہ ہی رہتے ہیں تم کیوں دوسروں سے علج رہی ہو میں بات کر رہا ہوں نا فواد سے اوہ تو اب ہم دوسرے ہو گئے ہاں سنا اپنے فواد بھائی صاحب میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں دراصل وہ گھر ہم نورین کی سیونگ والے پیسوں اور اس کے زیور کو بیج کر خرید رہے ہیں اور یہ نہیں جاتی وہاں پر آغا جی کو اپنے ساتھ رکھنا اور ویسے بھی آپ شروع سے ہی جورو کے غلام ہیں تم نہ میرے مو مت لگنا کیا کر رہی ہوں آہستہ بولو آغا جی ساتھ والے کمرے میں ہے ہاں تو کیا میں نہیں ڈرتی ہوں ان سے اور نہ ہی میں ڈروں گی ساری زندگی آغا جی نے اس گھر کا روپ جمعیا ہے جو کہ اس لادلے پوتے نے برباد کر دیا آپ سب لوگ سن لیں ہم لوگ بھی کسی بڑے گھر میں نہیں جا رہے ہیں بڑی مشکل سے کھل کر سانس لینے کا موقع مل رہا ہے اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آغا جی کو پھر سے اپنے سر پہ سوار کر لوں میرا بھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے لیٹس کو چلے ہم بابلے کم اے من مآس 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 کیز آپ آخا جی کو آکھے لے جائے آغا جی کو لے پر چلا جاؤ کیا ہو ہے آہاں جی کو آغا جی ٹھیک تو ہے نہیں وہ وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے دونوں بیٹسوں نے انہوں نے اپنے سال رکھنے سے انکار کر دیا ہوں اور اگر یہ بات ہجی کو پتا چل جائے گی تو نہیں کتنا دکھ ہوگا آپ پکر نہ کریں انہیں کچھ پتا نہیں چلے گا ہم انہیں کچھ نہیں بتائیں گے آپ بھی خود کو سنبھالے میں آ جاتا ہوں تھوڑی دی کی چھ کیا ہوئے بھائی سب ٹھیک تو ہے آگا جی کو لینے چاہوں آگا جی آگا جی ٹھیک ہے نا گاؤ گرو ٹھیک ہی اپنوں کے بدلتے روئیے انسان کو جیتے جی مار دیتے ہیں آگا جی کو تو تم جانتی میں بھی آپ کے ساتھ جانتی ہوں چل 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 کہنی تھی میں نے آغا جی کو بالکل مت بتائے گا کہ میں نے آپ کو سب کچھ بتاتی ہے کتا ہی نہیں اس بارے میں فگر مت کی شاہ بسے آغا جی اپنے روم میں جی تو اگر سمیں ہے ان سے بہی میں لینا شاہی ہے اب آپ لوگ چلیں میں بات میں آتی ہوں ورنہ آغا جی سمجھائیں گے جی چل ان کو تم نے بولایا نہیں میں نے نہیں بولایا اور تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے ہو آگے اتنا کچھ بگاڑ چکے ہو تم دل نہیں بڑھا تمہارا موسیقی را ملے کم آگا چی بھائی دیگم سلام بیٹا آؤ کیوں کڑے آؤ بیٹھو کیا کر رہے ہیں آگا جی؟ بس بیٹا پورانی یادیں جمع کر کے رکھ رہا ہوں اس میں آگا جی یہ تو کوئی album ہے اور کافی پورانی تصویری لگ رہی ہیں بیٹا یہ اچھے پل کی یادگاریں ہیں اچھا آگا جی ادھار سونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو لینے آئیں ٹیار ہو جائیں چلتے ہیں مجھے؟ جی اور یہ مقدرس کب سے میری جان کھا رہی ہے کہ آگا جی کے پاس چلتے ہیں انہیں لے کر آتے ہیں چینے؟ ہاں میٹا آؤں گا لیکن پہلے میرا کچھ ٹھکارہ تو ہو جائے آگا جی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس گھر کو اپنا گھر نہیں سوئے نہیں بیٹا میں تو بہت خوش ہوں تمہارے اس نئے گھر میں شفٹ ہونے سے آگا جی لیکن یہ میری بات کا جواب نہیں ہے آگا جی پلیز چلے نا ہمارے ساتھ اس گھر میں سب کچھ ہے لیکن کسی بزرگ کی دعائیں نہیں ہیں بیٹا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو بیٹا خوش ہونا چاہیے کہ آج تمہارا بھائی استابل ہو گیا ہے کہ اس نے تمہیں ایک مضبوط چھت فرام کر دی ہے لیکن آگا جی آپ کے بینہ تمہارا سب کچھ ادھو رہا ہے نا؟ نا بیٹا زمین اور چھت تو اپنی ہی اچھی رکھتی ہے آگا جی وہ زمین بھی آپ کی ہے اور چھت بھی آپ کی ہے اچھا بیٹا میں بات کرتا ہوں حارون اور فواز سے پتہ نہیں وہ جانے دیں گے یا نہیں جانے دیں گے اچھا آگا جی یہ باتیں تو بات میں بھی ہو جائیں گی نا چلیں آئیں چلتے ہیں آگا جی اگر ماز آپ کو لینے آیا ہے تو آپ ضرور جائیں اچھا ہے ہو سکتا ہے تھوڑی تبدیلی آپ کے لئے اچھی ہو جی آگا جی سنا ہے کہ ماز کا کافی بڑا گھر ہے آپ کا دل لگ جائے گا گھر کے بڑا ہونے یا چھوٹے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دل بڑا ہونا چاہیے ارے اتنا سب کچھ تو کیا ہے آپ نے ان لوگوں کے لئے چند دن تو اپنے گھر رکھی سکتے ہیں نا تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جو میں نے کیا تھا کسی بدلے کے لالت پہ کیا تھا آگا جی وہ گھر پہلے آپ کا ہے اب پھر میرا ویسے جتنا کچھ آگا جی نے تمہارے لئے کیا ہے ماز ہمارے گھر پہ ان کا حق تو بنتا ہی ہے میرا گھر ختم ہوا ہے کاروبار ختم ہوا ہے لیکن میں ختم نہیں ہوا زیادہ میں تمہارے کوئی بکواس نہیں سنوں گا جانتا ہوں میری ہر بات آپ کو بکواس ہی لگتی ہے ویسے بھی میری کوئی بات اچھی کہاں لگتی ہے آپ کو کتنا بڑا نقصان کیا ہے تم نے ہم لوگوں کا اس کے باوجود تمہیں عقل نہیں آئی مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی تمہیں عقل نہیں آئے گی آؤ ماس آگا جی ہم سیٹ ہو جائیں پھر میں آپ کو لینے آ جاؤں گا مجھے گھروں میں سے جگہ نکالی آتی ہے لیکن اگر دل میں جگہ نہ ہو تو گھر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آؤ ارے واہ یہ خوب رہی انہی کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے دور کے نواسے کی حالات کیا بدلیں آگا جی کی تو آنکھیں بدل گئی ہیں آگا جی بدل گیاں onu அłumகா آپ 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 پہلے. سوچ شیکم. لیکن. سوچ شیکم. سوچ شیکم. سوچ شیکم. سوچ شیکم. سوچ شیکم. آپ ہمارے لئے کتنے اہم ہیں. اس کا آپ انتازہ بھی نہیں کر سکتے. آخا جی آپ. آپ رو کیوں رہے. یہ تو. ہماری چھوٹی سی کوشش تھی کہ آپ کو. آپ کے گھر جیسا آرام دے سکے. جانتا ہوں پوسیبل نہیں ہے لیکن. چاہے تو کر سکتے ہیں نا. لیکن آپ. آپ رو رہے نا تو. ہم. ہم دونوں کو بہت تقلیب ہو رہی ہیں. آگا جی. میں آپ کی آنکھوں میں آنسو بلکل بھی نہیں دیکھ سکتی. بیٹا. میں نے. ہم دونوں کی نی جو کچھ کیا. وہ کوئی نیکی سمجھ کے نہیں کیا تھا. بلکہ. اپنا فرض سمجھ کے کیا تھا. لیکن. ہم دونوں نے تو اسے. میری نیکی بنا دیا. آخا جی. کیا آپ آپ کر رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ. یہ ہماری چھوٹی سی کوشش. ان سالوں کی انعیتوں کا بدلہ تو نہیں ہو سکتا نا. آخا جی. ہم تو. ہم تو مزرگوں کے طر سے ہوئے. آپ کے قدم یہاں پر آئے. ہمیں. ہمیں اور کیا چاہیے. کاش. کاش وہ بھی ایسا سوچ لیتے تو. اس صبح میں میں. یہ ہوں دربدر نہ ہوتا. آخا جی. آخا جی پلیز آئندہ یہ بات مک کیجئے گا. یہ گھر پہلے آپ کا ہے. اور بات میں ہمارا ہے. ہمارا ہے جو دیتے رہو. اب اب جی چھوڑے ہیں. میں آپ کا دکھ اس دیوے دکھاؤں. ہی چلو بھی۔ ہمیں۔ ہمیں۔ ہم۔ 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 اب یہ دن بھی دیکھنا تھا اس زندگی میں اس ڈربے جیسے گھر میں لاکھے پٹک دیا ہے ہمیں ہاں تو یہ سب تمہارے بیٹے کا کیا دھارہ ہے اب بھرداشت کرو تو وہ تو بچہ ہے آپ بڑے کیا سو رہے تھے وہ سنتا ہے کسی کی سب نے اس کو روکا تھا اور اس حابت بچارے کو تو بری طرح ڈاٹ آس نے بس بس اس کا نام مت لے نظر کھا گئی ان ٹکے ٹکے کی لوگوں کی ہمیں کوئی نظر وزر نہیں یہ سب تمہارے بیٹے کی غلطی ہے جو ہم سب بھگت رہے ہیں میں نے آپ دونوں کو ایک بہت اچھی خبر بتانی ہے اب کوئی اچھی خبر رہ گئی ہے ہماری زندگی میں ماما جو جوب ملتی ہے بہت اچھی تم اب جوب کرو گی کیوں میں جوب نہیں کر سکتے میری بیٹی اب غیروں کے آفس میں جا کر کام کرے گی ان کی باتیں سنیں گی میں کیوں باتیں سنوں گی آپ کو اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے دیکھو تمہیں کیا ضرورت ہے نوکری کرنے کی میں اور آرےز کر لیں گے کچھ نہ کچھ کیوں آپ کیوں کریں گے میں اور آرےز ہے نا ہم سنہا لیں گے منیج کر لیں گے ہاں تو آرےز بھی تو کوشش کر رہا ہے نا ہاں بہت کوشش کر رہا ہے دیکھ رہا ہوں میں بہت کوشش کر رہا ہے ہاں تو وہ جس لائف سٹائل کا عادی ہے اس کو اگدم سے تو تبدیل نہیں نہ کر سکتا تو کیا میری بیٹی ہمیشہ سے سنہ کی زندگی گزارنے کی عادی ہے آپ پریشان مت ہوں آپ کی بیٹی کمزور نہیں ہے بہت بہادر ہے ہر ہر آج سے لڑنے کا حصہ رکھتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں تب تک نوکری کرنے کی اجازت دے رہا ہوں جب تک کوئی اچھا سا لڑکا نہیں مل جاتا تمہارے لیے ٹھیک ہے میں شادی صرف اور صرف ماں سے کروں کی اور کسی سے نہیں اسے تو آگے پیچھے صرف ماں ہی نظر آتا ہے تو اب ماں اس مقام پر پہنچ گیا ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ میں اپری بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما کر پرسکون ہو جاؤں دیکھو میں نے بہت مخالفت کر لیا ہے اور مزید نہیں اور ویسے بھی ہماری اب حیثیت رہی کیا ہے جو ہم کسی بڑے گھر آنے کا رشتہ چاہے کیا مطلب آبا مانتا ہوں میں کاروبار میں نقصان ہوا ہے گھر پہ کیا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم اسے گلے لگا لے جا ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہے تم چک کرو یہ سب تمہارے فیصلوں کا نتیجہ جو ہم بھگت رہے میتر ہوگا کہ اپنی زمان بن رکھو اور انہاں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے اب فیصلہ کرنی جائے اوکے خیال آگیا باپ سے ملنے کا بس آقا جی اتنی مشکلات رہیں گھر کا شفٹ کرنا مالی حالات اور چیزوں کا خریدنا بواب تو مزید ہے اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر اچھے سے گھر میں شفٹ ہو گیا ہمیں پوچھتا تک نہیں ہو یہ ہمارے گھر میں پوچھنے کا ریواج کب سے شروع ہو گیا بس آقا جی ہماری بیویاں آپ ایسی نہیں بیویوں کو البرام مد دو اگر بیٹے نہ چاہیں تو ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے ماباپ کو اہمیت نہ دیں بہت ماجوس کیا ہے تم دونوں نے آقا جی پلیز واپ کر دیں جب تمہاری اپنی اولاد تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی نہ اور تم بھی میری طرح تنہ رہ جاؤ گے تب تمہیں احساس ہوگا آقا جی آپ میرے ساتھ چلیں ابھی ابھی اسی وقت کہا سلاؤ گے مجھے آنگر میں یا لاؤن میں ایمن کتنے دن کی مہمان ہے آقا جی وہ تو اپنے گھر چلی جائے گی اس کا کمرہ میں آپ کے لئے سیٹ کر دوں گا نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ماز کے ساتھ خوش ہوں السلام علیکم السلام ماز بہت اچھا لڑک ہے آقا جی بڑی جلدی خیال بدل گیا بڑی جلدی ہے تمہارا بڑی جلدی ہے بڑی جلدی ہے بڑی جلدی ہے میں تو بھول جاؤں گا لیکن اللہ کرے کہ ماز بھی بھول جائے کاش ایسا ہی ہو آقا جی بڑی جلدی ہے آبا جی میرے لیے ایمن کا پری احترام بڑی جلدی ہے وہ نے مجھے اس وقت اعتماد اور یقین دلایا جب میری کوئی حیثیتی نہیں دی لیکن انہوں نے مجھے پڑی بھی اس چیز کا احساس نہیں ملتی ہے خیال یہ سب کچھ تو میں بھول چکا ہوں اگر یاد ہے تو صرف آپ کی محبتیں اور ایمن کی انایتیں بھائی آپ الٹا بھول گئے ہیں کیوں کہے نا کہ آگا جی کی انایتیں اور ایمن کی محبتیں ہاں وہ ہی نا ایسے آگا جی میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم آج ہی بھائی کا رشتہ لے کر چلیں اوہ بلکہ انگوٹھی بھی آج ہی لے جاتے ہیں آج ہی منگ نہیں کر لیں گے کیا کر رہے ہو صبر رکھو بھی بہت ٹائم ہے صبر ہی تو نہیں ہو رہا آپ بتائیں آپ سے صبر ہو رہے ہیں میں جا رہا ہوں اچھا کہاں جا رہے ہیں انگوٹھی لینے جا رہے ہیں کیا وہ میں نے بہت پہلے سے بھی رکھی چا اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے میری ہیرے جیسی پوتی کو ہیرے جیسا ماز دیا ہے اللہ بھی کیا لا جواب جوڑیاں مناتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگا جی چائے لاؤں آپ پھلیں ہاں بیٹا پھلا دو ماشاءاللہ موسیقا 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 موسیقی 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 کیا تمہیں ایسی کوئی بات ہے نہیں جو اتنا مکلور ہو رہی ہوں ویسے یہ تکبو جیسی بیماری مجھ میں تو نہیں کیونکہ یہ بیماری اکثر ہوں لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے خوکلی ہوتے ہیں نائس آپ کی طرح بولنا بھی آگا ہے بہنی نائس جب حالات برندہ آج سے باہر ہو جائے ہیں تو بولنے کا طریقہ آئے جاتے ہیں اور جواب دینگری الفاز بھی میرے ہی چاہتے ہیں زندگی بدل گئے تمہارے حالات بدل گئے لیکن اس تھرڈ کلاس لڑکی کا پیچھا کرنے کی عادت نہیں بطلی تمہارے ہاں تمہارے ٹارڈ کرنے کی عادت پہ نہیں بطلی آخر تمہیں نظر کیا آتا ہے اس میں کچھ پہ نہیں تم نا آرے اس کا پیچھا چھوڑ دو اس جیسا لا پروا اور بے وکوف لڑکا تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ماما میں اسے پسند کرتی ہوں یہ جانتی ہیں آپ جانتی ہوں اسی ریے سمجھا رہی ہوں اس کے پیچھے اپنا وقت جانا مت کرو سوری ماما میں اپنی لائف کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں آرے اس میری زد ہے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی دیکھو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پشتاوہ ہو تب کی تب دیکھی جائے گی ابھی آپ جائیں میں نے سونا ہے مجھنین داریا چاہتی چاہتی تو نہیں ڈالی تھوڑی سی ڈالی ہو میں دیکھتی نہیں نہیں آپ بیٹھے میں چاہتی ہاتھ سوالے کو کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اپنے گھر میں مطمئن ڈی ہیں بس اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے وہ میں ایک گزارش نے کر آیا تھا آقا جی بہتر یہی ہوگا کہ جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ ہی کریں کیونکہ آپ گزارش کر کے شرمندہ ہوں گے اور ہم آپ کی گزارش کو رد کر کے بشے مانوں گے امیر آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ جو آگا جی کی خواہش ہے وہ ہی میری ہے میں مقدس کو دل سے اپنانا چاہتا ہوں میرے بیٹا دیکھو اولاد کی شادی اگر ان کی مرضی اور خوشی سے ہونا تو بہتر ہوتا ہے اگر ان پر اپنی مرضی تھوپی جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا آگا جی جسے آپ ہمارے سر پر تھوپنا چاہتے ہیں اسے اپنانے کے بعد سوائے رسوائی کہ ہمیں کچھ نہیں ملنے والا آپ کو خاندان میں یہ معمولی سی بات ہوگی کہ دلھن این نکاح والے دن غائب ہو جائے لیکن ہمارے ہم سو سو باتیں ہوئی ہیں بارات خالی آنے پر ارے کتنے دن ہم ماں بیٹے نے فون تک بند کر دیئے اپنے دروازہ بند کرنے کے باوجود ہر دستک پیسے لگتا تھا کہ کہیں دروازہ نہ کھولنا پڑ جائے آخر آپ کی نواسی نے کسی کو مو دکھانے کے لائک چھوڑا ہی کہا تھا ہمیں دیکھیں جو کچھ بھی ہوا نا اس میں میری بچی کا کوئی قصور نہیں قصور تو ہمارا بھی نہیں ہے آگا جی پھر آپ کیوں ہمیں سزا دینے پر تھولے ہوئے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور ہماری طرف سے اس رشتے سے انکار سمجھیں آگا جی میں پوری گوشش کروں گا منہ کو منہا دیتی بیٹا تمہاری ماں کے دل میں شاید اتنی گنجائشی نہیں گی کہ وہ میری معصوم نواسی کو اس غلطی پر معاف کر سکے جو اس سے ہوئی نہیں آگا جی معاف تو انہیں کرنا بڑھے گا اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے کچھ چیزیں تو نظرانداز کرنی بڑھیں گے کہاں سے بھری جائیں گی سارے بل کچھ سمجھ نہیں آرہا جاب بھی نہیں مل رہی اور اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں میرے پاس کچھ جلری ہے اگر آپ کو چاہیے تو کیا بات کری ہوئے من پلیز میں ایسا خودغرض بات نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کا زیور بیچ کر اپنا بزنس شروع کروں ویسے بھی تمہاری انشاءاللہ شادی ہونی ہے کچھ نام کہیں صحیح لیکن تھوڑا بہت تذیور دیں گے نا ہم تم کو ماما ماز کی نظروں میں ان سب کی کوئی ویلیو نہیں وہ ایسے نہیں ہے اس کے لیے نہیں لیکن خاندان والوں کو تو مو دکھانا ہے نا ہم نے سوچا تھا کسی شاندار طریقے سے تمہیں رخصت کریں گے لیکن شاید پدا کوئی یہی منظور تھا آسمان سے زمین پہ لاکے پٹک دیا ہے ہم نے ہمیں ہمارے تکبر کی سزائیں مل رہی ہیں مان تو رہے ہم اپنے غلطی اب تو سزا ختم ہو جانی چاہیے نا معافی ملتی ہے تب ہی ختم ہوتی ہیں سزائیں فوضیہ اوکے بوئیس بس ہمیں پھائی منٹس اور ایک یہ لڑ صاحب ہے جنہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا پیٹ لیز آپ انہیں حالات کی فرسٹریشن مجھ پہ مت نکالا کریں فرسٹریشن نہ نکالو تو پھر کیا کرو ہاں تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے اپری ذمہ داری کا اگر مجھے ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو تو ایسے انٹرویو دیتا نہ پھرتا آپ جانتے ہیں مجھے کسی کے انڈر کام کرنے کا شوق نہیں تمہاری اسی نیچر کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم میں یہ کھڑے ہو کریں آپ کی باتیں نہیں سن ستا ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم ٹھیک کہہ رہے ہو باتیں کرنے کے بجائے کچھ کرنے کا وقت ہے یہ ورنہ نوبت پاکو تک پہنچ جائے گی تو اس لیے گاڑی کی چاہ بھی دو تمہ آپ کی گاڑی کو کیا ہوا ہے میری گاڑی کو کچھ نہیں ہوا ہے تمہاری گاڑی بیچنی ہے what are you serious وہ میری گاڑی ہے کیوں میرے پیسوں سے آئی ہے اور اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ چاہ بھی میرے حوالے کرو حارون یہ کیا کرے ہیں آپ آپ کسی اور طریقے سے پیسوں کا بندوبست کر لیں تم بیچ میں مت بولو اگر اتنا یاشی کرنے کا شوق ہے نا تمہیں تو اپنے زور بازو پر پیسے کماؤں اور گاڑی خریدوں یہ رہی آپ کی چاہ بھی لیکن میں آپ کے لمبے لیکچر نہیں سنوں گا آرے تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی شوٹ آب موسیقی 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 موسیقی